جل پینے سے تو بیمار ہو سکتے ہو پر پانی پینے سے تو بیمار ہو سکتا ہے کیا جل پینے سے تو بیمار ہوگا پر ہم بھٹک رہے ہیں ہم اپنے مارگوں کو چھوڑ کر کبھی ہم نے سوچ لیا ان کے پاس چلے جائے ہمارا دکھ مٹ جائے گا کبھی ہم نے سوچ لیا ان کے پاس چلے جائے ہمارا دکھ مٹ جائے گا کبھی ہم نے سوچ لیا ان کے پاس چلے جائے ہمارا دکھ مٹ جائے گا انہوں نے تمہارا دکھ مٹانے کے لیے ہجار روپے لے لیے پاکھا روپے لے لیے پوجن کروں گا نشتہن کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ماں چلے جاؤں گا ماں پوجن کریں ماں چلے جاؤں گا ماں ایسا کریں ماں جا کر ایسا کر لو بیسا کر لو لاکھوں روپے تمہارے بربار ہوگا ہجاروں روپے بربار ہوگا کسی نے کہہ دیا یہ گرہ بکار چل رہا کوئی نے کہہ دیا وہ گرہ بکار چل رہا میرے سنسٹر بھردوان کے مصطق پر چندر بیٹھا ہے میرے سنسٹر بھردوان کے مصطق پر رہوں بیٹھا ہے میرے سنسٹر بھردوان کے پاس میں کرو برہتیстр participorti شکر بدh سارے گرہ میرے شیب کے قریب میں ہیں سنکر کی شیو پندی کے آس پاس میں نوکڑپ راجبان ہوتے ہیں جو ہم جل چلاتے ہیں کون کو بھی بڑا کھو کوئی نہ کہا ایسا کر لو کوئی نہ کہا ایسا کر لو کوئی نہ کہا گرہ بے کار ہے کوئی نہ کہا یہ بے کار ہے دنیا میں سب تور ہوتے ہیں سب تور یہاں پر ایک نگلہ بیٹری آئی ہے وہ شیو جی کے مندل کرتی تھے لوگ اس کو اب شبت کرتے تھے پہلا شبت تو اس کو کہتے تھے تو پانچ ہے تیرے گھر میں اولاد آ رہی ہے لوگوں کے یہاں ایک سال دو سال تین سال پاس سال دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال میں اولاد ہو جاتی ہے تیرے ہاں تو تیس سال اٹھاویس سال تیس سال مانے جا رہا ہے تو پانچ ہے تیرے تو سنطان نہیں اس نے پتر میں لکھا میرا نام مینا دیوی پتی کا نام راج پیشور مدیشی یا گرام کوسٹ مصحری بجار تھانا ویجائی پور جلانا کپال کنج بیہار کی نوازتی کئی بیٹھتے ہوں تہا دھلا سکتے کہاں کئی بیٹھتے ہوں تہا دھلایں ایسا ہا دھلا دھلا شریفہ نمستر آجا میرا نام مینا دیوی پتی کا نام راج پیشور مدیشی یا گرام کوسٹ مصحری بجار تھانا ویجائی پورجلہ کپال کنج بیہار کی نوازتی تھی میری شادی کو تیس سال کے قریبے سنتان کا کوئی سکھ نہیں ایک سال دو سال پاس سال دس سال پندرہ سال پیس سال پچیس سال انتجار کیا جاتا ہے پر اٹھاویس سنتیس سال بہت جاتا ہے میری جیجیوں آپ اتنی سنتان میں بیٹھ کے ایمانداری سے بولنا اٹھاویس سنتیس سال ساتھی کیوں ہو جائیں گے تو اولاد تمہیں لگے اکیئے ہو ساتھی کیا نہیں ہو ساتھی سب سے بولنا کسی ڈاکٹر سے مل کر بولنا کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر بولنا کہ اٹھاویس سال spielt ساتھی کے دو سال پاس سال انتجار کروگے دس سال انتجار کروگے پندرہ سال انتجار کروگے بیس سال انتجار کروگے کیا ساتھی کے تیس سال انتجار کروگے کیا اولاد ہو جائے گی تیس سال conceptual کیا اولاد ہو جائے گی اٹھاویس سالygusal cars ساری آنس realise سمار تو ہو جاتی ہے میں آپ کی طرف پہلی بار سنے اچپ سے مجھے بچا نہیں ہوا سارے دنیا میں ایسا کوئی بابا نہیں تھا جس کے پاس جا کر میرے دھوک نہ لگائی گودی نہ پڑھائی میرے گودی میں نریان نہیں جھلا ایک ایک دیوی دیوتا کے مستق جھوک کرائی پر کہیں سنسان کا سکھ نہیں ہوا تب آپ کی کتھا پہلی بار سننا پرارم کری اور مندر جانا پرارم کرائی میں کبھی مندر نہیں جا دیا بابا کو جل چڑھانے جیسے ہی جاتی تو لوگ کہتے ہیں یہ چلتی بانچان جل چڑھانے کے لیے آپ سنکر جی سنیں گے بھولا بھٹا جی سنیں گا اتنی اتنی گالی دی ہے لوگوں نے گردے میں بابا کے پاس جا کر بیل پتر چڑھا کر پہتی تھی تو میری لاج مت رکھنا پر وہ سیہر والا پنڈیت پردی پمیسرا کی لاج رکھنا اس نے کہا تو میری لاج مت رکھنا پر وہ سیہر والا پنڈیت پردی پمیسرا اس نے بیاسی سے کہا ہے کہ جو مانگو کو وہ ملے گا تو بھلے میرے کہنے پر من دینا پر اس کے کہنے پر تو مجھے اولان دے دے بابا لوگ گانیاں دیتے ہیں آپ شب سے کہتے ہیں گردے ہو میں بابا کا کیا گردگان کروں کیولول میں تین مہینہ مندر گئی اس میں سے دھائی مہینے بار میرے پیٹ میں درد ہوا تو مجھے لگا کہ ہمیسا پیٹ میں درد ہوتا تھا بیسا ہی پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا میرے پیٹ میں درد ہوا جب درد بن نہیں ہوا تو ہم ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ گرد سے ہو اور مجھے بابا نے یہ تیس ورسے میں اکھانیس سے تیس ورسے کی آئیو کے یہ سہادی کے اتنے ورسے بعد مجھے بابا نے سنٹان کا سکھ دیا ہے یہ میرا شب او گھڑی ہے یہ شمب یہ ترکال درشی یہ او گھڑ دانا ایک آس خوڑ دی لوگ دکھانا دیں گے لوگ آپ شب سے کہیں گے تم سے کہنے والے کہیں گے کیا سنکر جی پتے چڑھانا کیا بحان سنکر کو بیل پتے چڑھانا تم سیور والے مہراج کے کنے میں آگے تم سیور والے کے چپتر میں پڑ دے دنیا کے لوگ آن لائن آن کے بولیں گے جل مات چڑھاؤ بیل پتر مات چڑھاؤ شری شیوہ نمس کو بھی ہمت بولو یہ منطر کئی نہیں لکھا یہ منطر ایسا ہے یہ منطر بیسا ہے دنیا کے لوگ اتنا تانہ دیں گے اتنا کالی دیں گے آپ سب تو کہیں گے اتنا اتنا کہیں گے پر تمہارے اوپر نربھر کرتا ہے اگر تم جیسے اپنے پتا پر پروسہ کرتی ہو اگر تم مہادیو پر پروسہ کروگی تو کبھی نہیں دول ہوگی نشیتہ آپ کو سیور والے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم سے کوئی تمہارے سنمندہ نہیں کوئی مطلب نہیں آپ کو آپ کا اور ہمارا سنمندہ کبھی اتنا ہے جیسے دولہ دولین کی سادھی میں پنڈی جی آکے بیٹھتے ہیں ہاتھ ملوا دیتے ہیں کنیادان کروا دیتے ہیں پھرے ڈلوا دیتے ہیں سنمند ہو گیا اور تم پتی کی پتی پتنی کا اسی طرح ہمارا کام کے بل ساتھ ان کی کتھا میں ساتھ پھرے ڈلوانا ہے اس آتما کے پرماتما سے تم شیب کے شیب سمار آبا جس جس جگہ پر جا کر ہم کتھا کرتے ہیں جس جگہ پر جا کر بھولے ناچی سویم کتھا کا باچن کرتے ہیں جس جگہ پر یہ سنسر کتھا کو شمن کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں اور جس جگہ پر سنسر کتھا کو کرواتے ہیں وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا مصیور والا مہارچ کچھ بھی نہیں ہے وہاں کو بھولے ناچ کروانے والا رات بھر سے آپ لوگ آ رہے گا رات بھر ہو گیا پوری رات پندال پندال کے بہار جن کا روڈوں پر سوٹی رہی ہے پورے پھر پھر سب سب جو جوڑ دارتا نہیں بجھا رہے 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 جو تم پر ہستے ہیں جو تم پر تانہ کستے ہیں اس کا جواب آپ پتہ ہو اس کا جواب تو میرا کبھیر بینداری سمائے آنے پر دیتا ہے اس کا جواب آپ پتہ ہو وہ دے گا وہ کرو شم کی اراغ شم کی اپاس سنکر نے کبھی توڑنے کا کام نہیں کرے سنکر جی نے جوڑنے کا کام کرے ان کے پاس میں ماتا پارگتی جی کا وہاں ہے سیر کارپی کے بیٹھتے ہیں مور پر گڑے جی بیٹھتے ہیں جوے پر شم کی جوے پر بیٹھے ہیں نندی پر سب ایک دوسرا کے بیرودی ہیں سیر نندی کو نہیں چھوڑے مور سر کو نہیں چھوڑے سر کو چوے کو نہیں چھوڑے اور اس کے بعد بھی شیو جی نے جوڑنا سیدھایا کسی کی سامرتتہ نہیں کہ کوئی کسی کو کچھڑ کر لے جو سنسر بھردوان کے چلوں میں پہنچ جاتا ہے دنیا میں کسی کی سامرتتہ نہیں ہے اس کی آنکھ میں آنسو لا دے کیونکہ میرا شب کو چھوڑنے والا ہے میرا اوہ بھردانی میرا سب کو میرا پرکاندر میرا شب اس کے آنسو پہنچنے والا ہے کل کتا میں کہا تھا نل کے ٹھپکتے ہوئے پانی کو پلیم لیبر یا گھر کے لوگ روک سستے ہیں اور کماری آنکھ میں آئے ہوئے آنسو کو کیونکہ مہا دیو ہی روک سستے ہیں ہوئی دوسرا اسے اسے کو ایک بار روج جب مندر میں جل چڑھانے جاؤ تو اس کو دل سے بڑھ کر دل سے اسے دل سے کبھی کبھی کہہ کرے گا ٹرین میں سپڑتا ہے سب سے ٹھیک ٹرین کے بوگی میں ڈکڑے میں گز گھ 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 ٹھیک 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 کسی کرسی کے پاس پہنچے دھکے کھائے بیٹھے اس نے بھی اٹھا دیا چلو پھر کسی پھر بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھے پھر اس نے اٹھا دیا چلو پھر کسی کرسی پر بیٹھے پھر اس نے اٹھا دیا چلو پورے ڈبے میں پوری بھوگی میں دھکے کھا رہا ہوں کارن کیا ہے ٹکٹ کی تو ہے پر بھرنا سیٹ بکی کی بھولو بھولو صحیح ہے غلط ہے اگر تمہارے سیٹ نمبر تمہیں معلوم ہے کہ گیارہ نمبر کی سیٹ میں مجھے پیٹھنا ہے پھر کسی کھا دیر دادا میں دم ہے کی اٹھا دیر بھولو بھولو جنگ کیا بھولو جنہا نہیں تمہیں معلوم پڑ گیا کی میری سیٹ جیارہ نمبر کی ہے تمہیں معلوم پڑ گیا میری سیٹ بارہ نمبر کی ہے اور تمہارے پاس میں لکھی ہے دھیان ہے کہ میرے بارہ نمبر کی سیٹیں اے سپائیپ میں بی ون میں اے ون میں میری یہ سیٹ ہے بارہ نمبر کی میری سیٹ ہے گیارہ نمبر کی پھر کسی میں تم نہیں کنتی ان کو کوئی دکھا دا پر تمہارے پاس ٹکیٹ ہے تمہارے پاس ٹکیٹ ہے پر تمہارے پاس میں درد نہیں تمہارے پاس میں سیٹ نہیں تمہارے پاس میں سیٹ کا نمبر نہیں ہے تو کبھی دھر بیٹھ رہے ہو کبھی دھر بیٹھ رہے ہو کبھی وہ گھر بیٹھ رہے ہو کبھی وہ گھر بیٹھ رہے ہو دھتکے کھا دے رہے کیونکہ برد کا نمبر نہیں تھا برد کی بکنگ نہیں تھی اس سے لیے دھتکے تھے اب تمہاری برد کی بکنگ ہو گئے تمہارے پاس نسیٹ مل گئے اب تم دھتکے کھاؤ گے کوئی تم کو اٹھائے گا کوئی تم کو بھگائے گا تم دس جگہ جاؤ گے نہیں یہ اسی طرح ہے جب تک تم سنکر کی کتھا نہیں سنتے جب تک تم شیو مہا پران کی کتھا نہیں سنتے جب تک تم سنکر کے مندر میں ایک روتا چل چڑھانا پرانم نہیں کرتے تب تک تک جیسے بوگی میں گز گئے ڈھبے میں گز گئے ست جگہ بیکتے پھر رہے ہو اور کوئی تمہیں ٹکنے نہیں دے رہا کوئی لات مار دے کوئی ہٹا دے کوئی بھگا دے اسی طرح جب تک تم سنکر کے نہیں ہوئے تب تک دنیا میں بہت ٹھوکرے کھالی اب ایک بار سیٹھن پر مل گیا تو بیٹھ جا ایک بار معلوم پڑ گیا کہ دیو دیو مہا دیو ہمارے اور ہم مہا دیو کے ہیں ایک بار معلوم پڑ گیا کہ مجھے کسی کے پاس نہیں جانا میری سیٹ دیو دیو مہا دیو کے مندر میں بیٹھنے سے میری سیٹ پکی ہے اب مجھے نہیں جانا اب میرے بابا سب کر دیں گے بیٹھنے کی دیو مہا دیو مہا دیو مہا دیوی